یہ دیکھیں رائٹ سائیڈ پر بورڈ لگا ہے یوبیا جانے کے لئے اور ہم لیفٹ سائیڈ پر ہو چکے ہیں جو کہ نتیہ گلی کو جانے والا راستہ ہے لاہور میں جو کہ گرمی بہت تھی اور ہم تنگ آ چکے تھے اس لئے ہم نے فیصلہ کیا کہ آج تھنڈے علاقوں کی طرف چلیں اور کیوں آپ لوگوں کو بھی ساتھ لے کے جائے جائیں دیکھیں کس قدر خوبصورت یہاں کا محول ہے موسم نظار شاندار موسم ہے سڑکے دونوں جانب پر بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے جب یہ شادریں اور غلیچے اور چھتریاں بیچنے والوں نے اپنے لگایا ہوتے ہیں سامان بیچنے کے لئے اور رستے میں کئی جگہوں پر آتے ہیں بندر گول کے گول آتے ہیں ہم اسے ایریا سے تھوڑا آگے نکلے ہیں بندروں والے ایریا میں نہیں ہیں ابھی ہم رسیہ گلی جانے سے پہلے ہم لوگ جائیں گے جگہ پہ جسے پائپ لائن ٹریک کہتے ہیں یہ ٹریک پیدل رستہ جو ہے دونگا گلی اسے درم ڈکیں گے وہاں سے چل کر ایوبیا تک جاتا ہے اور اس میں بہت زیادہ وائیڈ لائف ہے پرندے ہیں اور چیتا بھی کہتے ہیں وہاں آتا ہے جس کے لئے انہوں نے وہاں پہ مسلح گارڈ تائنات کیے ہیں جو کہ اس بات کو یہ کی نہیں مناتے ہیں کہ ٹورسٹ کے اوپر حملہ بڑھنے کے ہوتے ہیں چیتا گرابی جائے تو اول تو وہ آتا بھی نہیں جب بہت زیادہ لوگ آئے ہوں تو یہ دیکھیں ہوتلوں کی طرف بلا رہے ہیں اور دا یہ اس علاقے میں بہت زیادہ کنسٹرکشن ہوئی ہے میں بڑی دیر سے اس علاقے میں آ رہا ہوں تو یہ روڈ خالی وقت ہوتی ہے لیکن یہ جو کنسٹرکشن مشینری کی آواز آپ نے سنی ہوگی دھڑا دھڑا تیزی سے تعمیراتی کام جاری ہے سڑک کے لیفٹ سائٹ پہ ہی اس ان کے بن سکتی ہیں تعمیرات ہو سکتی ہیں تو جو شب و روز وہاں پر ڈیار ہو رہی ہیں بیلڈنگز ہوتلز کے لیے اس کے علاوہ یہاں پر فلیٹ بھی کرائے پہ مل جاتے ہیں جو کہ ایک بہتر آلٹرنٹیٹیو رہتا ہے اگر آپ فیملی کے ساتھ آتے ہیں زیادہ لوگ مل کر آتے ہیں تو فلیٹ زیادہ بہتر رہتا ہے کہ اگر آپ ایک ہفتے کے لیے یا زیادہ عرصے کے لیے فلیٹ کرائے پہ لے لیں وہ زیادہ کاؤسٹ افیکٹیو رہتا ہے یہ سامنے ٹرن پہ دیکھیں ٹرک شاپس بنی ہوئی ہیں اس کے علاوہ بھی کے پی کے گورنمنٹ نہیں مختلف جہاں پہ ٹرنز آتے ہیں جگہوں پہ موڈ آتے ہیں وہاں خود سے ڈویلپ کی ہوئے ہیں جہاں پہ ڈیسٹورنٹس ہیں واش رومز ہیں مسجد ہیں ساتھ ہی ساتھ سڑکے کنارے پہ جاب جاب آپ کو یہ سٹے یا چلی بیچنے والے ملیں گے یہاں کی جو چلی ہے اس کا ٹیسٹ میدانی علاقوں کی چلی سے ڈیفرنٹ ہوا گرتے ہیں تھوڑا سا اس کا مٹھاس والا ذائقہ ہوتا ہے یہاں سے کم اس کم دس کلومیٹر کی ڈرائیو ہے ڈونگا گلی تک اور وہاں سے فردر دو سے تین کلومیٹر کی ڈرائیو ہے نتیہ گلی تک ہم کوشش کریں گے یہ رستے میں آنے والے تمام خوبصورت جو نظارے ہیں وہ آپ سے شیئر کریں آپ کو دکھائیں ہم نے ایک اکل مند یہ کی ہے کہ ہم ویکنڈ پہ نہیں آئے یہاں ویک ڈے میں آئے ہیں اگر آپ ویکنڈ پہ ہیں تو یہاں لمبی لائنے لگی ہوتی ہیں گاڑیوں کی پنجاب سے ایک اپکے میں جانے والی گاڑی ہیں نتیہ گلی صبح اپکے میں واقع ہے اور مری والی سائٹ سے لوگ زیادہ آتے ہیں پنجاب والے تو وہ گاڑیوں کی بہت زیادہ لمبی لائنے لگ جاتی ہیں اس کی وجہ سے نہ صرف سیر کا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے بلکہ اتر جانا بھی بہت دشوار ہو جاتا ہے اور بقاعدہ آپ کا جو ایڈوینچر ہے وہ ایک مس ایڈوینچر میں تو دیل ہو جاتا ہے یہاں آتے ہیں میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ بہت سے لوگ موٹر سائیکلوں پہ بھی آئے میں ہیں جو کہ اپنے آپ میں ایک بہت زبرد ایڈوینچر ہوتا ہے صحیح معنوں میں آپ جو ہے وہ موسم انجوائے کر پاتے ہیں ٹھڑنا موسم ہوتا ہے بائک پہ آپ چلتے ہیں بائک کی ایک اپنی ازادی ہوتی ہے گاڑی کی اگر ایک سولت ہے سامنے دیکھیں کہ اس قدر خوبصورت کارو ہے اور چٹان آئی ہوئی ہے چٹان کے ساتھ بنی ہوئی ہے جو رسطہ میں نسبتاً ایک وہ ڈونک مقام آگے ہیں تو ہیدہ باد کے نام بھی جیدہ آج کے بہت زیادہ ٹرینڈ ہے اوٹس میں یا بنی بنی ہے اپنی فیبرکیٹی اسٹرکچر میں ہوتلز بننے ہیں ہمارے شام میں جو ٹرالر میں جا رہا رکھ کے یہ بھی اسی طرح کا ایک بنا بنایا کمرہ ہے جو کہیں پر ریشٹ آس میں لکھا جائے گا تو ریشت کے جانے کے لئے آنکہ دیکھیں آج چھٹی کا دن تو نہیں ہے لیکن پھر بھی راشت کا کام پھر بھی نہیں ہے ڈوک پھر بھی جا رہے ہیں گارڈن کے لائنی بہت لمبی ناسی لیکن ہے آپ کو کھڑا نسدید جا کے وہ کنٹینر بھی دکھاتے ہیں جو بنا بنایا کمرہ ہے ہوتل کا نبی جے ہی لیکن ہے نرے کے لئے ناظرے کے لئے انگریزوں نے برے زکیر پہ حکومت کی ہے نہ صرف انہوں نے اس ایریا کو پورا سٹڈی کیا بلکہ اپنے ہی تفریق کا مکمل خیال رکھا اور اپنی طبیعت کے مطابق جو ہیں وہ چیزوں کو اسٹیبلش کیا یعنی شدید گرمی میں وہ اپنا ہیڈکوارٹر تھا گورپنٹ کا وہ پہاڑوں میں لے آیا کرتے تھے پنجاب کا ہیڈکوارٹر ہوا کرتا تھا مری اور ملٹری اور سے بلدونوں کا اور اپنے کے پہلے ہیں نسیا گلی میں آتے تھے آج بھی انگریز دور کا بناوا ہے وہاں گورنر ہاؤس مجھوڑ ہے گورنر ہاؤس یا گورنر ہاؤس اسے کہتے ہیں وہ آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ درائیور اور گاڑی دونوں کا انتیاہ ہوتے ہیں کافی چڑھائیوال ہی ہے کافی دور لگتا گاڑیوں کا اور ڈرائیوروں کی مہارت بھی گل کے سامنے آتے ہیں بہت اتیاز اس لانے بھی جگہ ہے بہت اتیاز ڈرائیور آپ اتنے بھی اچھی ہوں پھر بھی آپ کو یہاں اتیاز لازمانگ کرنے پڑتے ہیں اب دلالہ ہمارے ہیں تقریبا دور سے یہ تقریبا ہے کہ اس کے اندر بریتار بھی کیٹھائی واشوں وغیرہ سارا خود رہت اتیاز اس کو نوے صرف جا کے رکھنا ہے اسے یہ بنا بنایا ہے ہوتل کا روم بن گاڑ ہے تیم ہے جو مسلسل کتار 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 تیم جا رہے ہیں تک تک بھی نیا پروڈیکٹ جو ہے وہ ان ریکنسٹرکشن ہے ایک صاحب جنہوں نے دسک لے دیئے اور اس کے دیچے کے دیچے ہمیں بھی رسک لے گیا ہے گروڈیکٹ جو ہے کیونکہ یہ سلو چلیں گے اور یہ ہماری بھی سکیٹ کو رسکت کرے ہیں ہم نے ایک سائیت کیا ہے کہ وہ رسک لے گیا ہے ایسے ڈرائیویں سناریوں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک بندہ ہی مت کرتا ہے اور باکھی اس کے دیچے لگ جاتے ہیں ہم دبے والے کے دیچے ہمیں لگا لیے لیکن ہم سوڑوں کو ڈیفرنٹ کیٹ جلے گے اس کو گروس کرتے ہیں لیکن کی آگے رسکتا ہے ساف نگر آ رہے ہیں کربی روڈ ہیں سافتا لگ جیتا ہے اگر سے کوئی آ رہا یا نہیں آ رہا آران پھر بھی اتیاطن سے جائے کوئی آ رہا یا نہیں آ رہا بائکرز آ رہے ہیں آگر سے دو بائکرز کونی ایسا شو جی ہمارے لیف سائٹ پہ بکھائی ہے اور جنگل ہے اور وہ جنگل اس وقت دوند میں گھوم ہے اب ہم دونگا گلی بہن چکے ہیں دونگا گلی کس طرح ہم نے اپنے دونگا گلی سے دو کلو پر پہلے واقع اور دیکھیں کس طرح بادل یہ دونڈ ہے یہ دونڈ ہے یہ مسروف ترین ادر کا بزار اور بہترین ڈیسٹورنٹ اور پوٹل بھی کچھ اچھے یہاں مل جاتے ہیں یہ دلی کے پہلے بھی پائپلان ٹریک جانے کے لئے ہمیں یہاں سے رائیڈ بھوڑا پر پچھ پائپلان ٹریک پر جانے کے پہلے گاڑی پاک کر دی ہے یہ پارکنگ بھی یہاں پر آئے ہیں پارکنگ کرانے کے لئے پارکنگ بھوڑی پاک سکتا ہے تک سکتا ہے کہیں گے بھوڑی سکتا ہے وہ بندے لاردے سے پہلے سے آپس میں تھیاں پارک رائیں تو تیتری بندے پارک رائیں وہ لڑتے ہی رہے ہیں ٹکار میسید ٹھیک ٹھیک آپ کو یہ